اسلام علیکم سردیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم بنا رہے ہیں غزائیت اور توانائی سے بھر پور خجور کے لڈو جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور مزے میں بے مثال ہیں ایک لڈو کھانے سے آپ پورا دن اپنے جسم میں انرجی محسوس کریں گے تو چلیے لڈو بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ڈیڑھ سو گرام چنے ڈیڑھ سو گرام بادام اور تین سو گرام خجور چاہیے سب سے پہلے خجوروں کے اندر سے گھٹلیاں نکال کر علاق کر لیں گے تمام خجوروں سے گھٹلیاں ہم نے علاق کر لی ہیں اب ایک چوپر لیں گے اور اس میں بادام ڈال کر اچھی طرح سے پیس لیں گے باداموں کو ہم نے پیس لیا دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست پورڈر تیار ہوا ہے اس کو ایک کٹوری میں نکال لیں گے اب ہم چنوں کو چھلکوں سمیت پیس لیں گے کیونکہ یہ آئرن کا خزانہ ہوتے ہیں ہم چھلکے اس کے علاق نہیں کریں گے چھلکوں سمیت پیسیں گے یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے چنوں کو ابھی ہم نے پورڈر تیار کر لیا ہے اس کو بھی کٹوری میں نکال لیں گے اب آخر میں خجوروں کو چوپر میں ڈال کر دردرہ سا پیس لیں گے خجوروں کو بھی ہم نے دردرہ سا پیس لیا ہے اب انہیں نکال لیں گے ایک بول میں تمام چیزوں کو ہم نے پیس لیا ہے تو چلیے اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے خجوروں میں ڈالیں گے چنے کا پورڈر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چنے کے پورڈر کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے آپ اس میں شامل کریں گے بادام کا پورڈر اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے تینوں چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈو کی شکل میں بن کر ٹیار ہوئی ہے تو چلیے اب ہم اس کے لڈو بنا لیتے ہیں ہم بہت چھوٹے سائز کے لڈو بنا رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے بڑے چھوٹے بنا سکتے ہیں گول بنا سکتے ہیں چورس بنا سکتے ہیں ٹکی نمہ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا گول لڈو بھن کر تیار ہوا ہے اب ہم نے تھوڑے سے بادام بچا کر رکھے تھے اس کے اندر اس کو کوٹنگ کریں گے اور اسی طرح سے ہم سارے لڈو بنا کر اسی طرح سے تیار کر لیں گے سارے لڈو ہم نے تیار کر لیے ہیں تو لیجئے بہت ہی مزیدار تاوانائی و گزائیت سے بھر پور لڈو تیار ہیں آپ نے اس لڈو کو دن میں ایک مرتبہ گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے اس سے آپ کے جوڑوں کا درد کندوں کا درد سر کا درد نظر کی کمزوری ہڈیوں کا درد وغیرہ سب ختم ہو جائے گی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ